ایکزٹ پول کیا یہ ایک سٹاک مارکٹ سکیم تھا اس کی جانچ ہونی چاہیے کیا سوم وارکٹ ریڈنگ سیشن میں بڑے پلیئرز کو ایکزٹ دے دیا گیا تھا اور ڈیٹیل ٹریڈرز و انویسٹرز کو فسایا گیا تھا اس کی جانچ ہونی چاہیے آج نفٹی ہزار پوائنٹ سے زیادہ گرا ہوا ہے اور انویسٹرز برباد ہو گئے ہیں آپ اس ویڈیو پہ کمنٹ کرو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ایک سٹاک مارکٹ سکیم تھا ایکزٹ پول کیا یہ ایکزٹ پول اسی لیے دکھائے گئے تھے تاکہ سوم وارکٹ ریڈنگ سیشن میں ہر کوئی بائے کرے اور جو دک پلیئرز ہیں وہ ایکزٹ کر لیں آپ سب لوگ کمنٹ کر کے بتاؤ اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو وائرل کرو کہ ہر ایک ریٹیل ٹریڈر اور انویسٹر اپنی بربادی کی کہانی بتا سکے آج کیا ضرورت تھی امیت شاہ اور موڈی کو یہ بولنے کی کہ چار جون کو مارکٹ شوٹ اپ کرے گا کھرید لو کیا ضرورت تھی کیا ان کو کسی نے بولا تھا کیا موریشس والے افائیز نے یا کسی نے ٹیمپو والوں نے بولا تھا کہ خرید لو آپ ایسا بولو جنتا کو کہ جنتا خرید لے کیا ان کو بولا گیا تھا اس کی جانچ ہونی چاہیے لاکھوں کروڑ روپے انویسٹرز کے برباد ہوئے ہیں جب امیت شاہ کا سٹیٹمنٹ آیا تھا موڈی کا سٹیٹمنٹ آیا تھا میں نے ویڈیو بنا کے بولا تھا کہ جائے گا تو گودی ہی آپ کو بولا گیا ہے خرید لو ان کو بولا گیا ہے بیچ دو ان کو کن کو ان کو ٹیمپو والوں کو موریشس والے افائیز کو آپ کو کیوں بولیں گے خرید لو آپ کے پروفٹ کیوں کرائیں گے آپ کون ہو کیڑے مکوڑے ثابت ہو گیا آج آپ کیڑے مکوڑے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو نیتا کے لئے جو اندبکتی میں گیا وہ برباد ہو گیا اس دھرتی کا اتحاں سے جو اندبکتی میں گیا نیتا کی وہ برباد ہوا ہے آج بہت سارے گھر اجڑ جائیں گے بہت ساری بری خبریں آئیں گے اس ویڈیو کو ہر ایک انویسٹر تک پہنچاؤ کیونکہ گودی میڈیا نے زبان پہ لگام لگا دی جنتا کی ایک پلیٹ فارم بنے ایسا جہاں پہ اٹلیسٹ ٹریڈرز و انویسٹرز اپنی دکھ کی کہانی بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ یہ سکیم ہو آئے ہر ایک ٹریڈر انویسٹرز اس ویڈیو پہ کمنٹ کرو آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ایکزٹ پول سکیم تھے میں نے ویڈیو بنا کے بولا تھا اس کی کلپ میں شیئر بھی کر دوں گا پرنٹ کمنٹ میں کہ کیڑے مکوڑوں سے زیادہ آپ لوگ کچھ نہیں ہوں آپ کے پروفٹ میں ان کا کوئی بھلا نہیں ہے اگر آپ کو خرید آئے بیچ لو تو کسی کو وہ لائے بیچ دو آپ کو وہ لائے خرید لو ان کو وہ لائے بیچ دو نتیجہ سب کے سامنے اور ایکزٹ پول کیا تھے یہ کہیں کوئی سیمیلارٹی ہے بھی تھوڑا اوپر نیچے چلتا ہے what is this what is this سکین ہے سوموار کو کوئی ایسا کیا تھا سوموار کے ٹریڈنگ سیشن میں ایسا کیا تھا کہ ایکزٹ پول میں ساری ایجنسی چار سو پار دکھا رہی تھی حقیقت کے آس پاس بھی ہے کیا ان کو بولا گیا تھا پریشر دیا گیا تھا کہ آپ چار سو پار بتاؤ سوموار کو ایسا کیا تھا مجھے لگتا ہے سوموار کو سٹاک مرکت تھا لاکھوں کروڑ روپے کا کھیل ہو گیا دوستوں ایک بات بولوں گا میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایم ٹی ایم دیکھا ہے راج پوپٹ اپنی زندگی کا سب سے بڑا لیکن مجھے دکھ ہے ہر اس انویسٹر کے لیے ٹریڈر کے لیے جو نیتا کی بات میں آکے برباد ہوا ہے اس کی چانچ ہونی چاہیے اگر نئی سرکار آتی ہے نتیجوں کا ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں اگر نئی سرکار آتی ہے تو اس کو یہ سٹاک مارکٹ سکیم تھا یا نہیں تھا اس کی چانچ کرنی چاہیے اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں نئی سرکار آئے گی میں اس سے بھی سوال کرتا رہوں گا کیونکہ بھارتی ہونے کے ناتے یہ میرا عدھکار ہے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں سرکار سے سوال کروں سرکار کے کان مروڑ کے رکھوں تاکہ اپنی منمانی نہ کریں اندھ بھکتی ایک شراب تھا اس دیش کے لیے اور آپ سب کو یہ میں سلاہ دوں گا کہ اگر آپ کے جیون میں ایک بھی اندھ بھکتے اس کو نکال کے پھینک دو اپنی زندگی سے کیونکہ یا تو وہ مورک ہے یا تو وہ دھورت ہے یا پھر وہ خود ایک اس طرح کا انسان ہے جس کو پاور کی لسٹ ہے ہوس ہے پاور کی اور وہ اس میں مزہ دیکھتا ہے میڈیا کنٹرول کر لیا اس کو جل پشتی ہے اس کو مزہ آتا ہے تو اگر ایک بھی احسان بھکت آپ کے جیون میں اسے نکال کے پھینک دو چاہے کتنا بھی سبا ہوئے ان لوگوں کے چکر میں لاکھوں پروڑ روپے برباد ہوئے ہیں انویسٹرز کے نیتا اتنے کونفیڈنس سے بول سکتا ہے خرید لو سٹاک مرکٹ کی ایڈوائز خرید لو شوٹ اپ کرے گا ہزار پوائنٹ بھی رہا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرو ہر ایک انویسٹر تک پہنچنا چاہیے اور جواب دو آپ کو کیا لگتا ہے ایکزٹ پول کیا ایک سکیم تھا اور ہر ایک سکیم کی جانچونے چاہیے میرے لیے ایز ان انڈیان سب سے پریارٹی سب سے بڑی پریارٹی اگر نئی سرکار آتی ہے تو وہ پولوام آٹیک کی جانچ کرے یہ دھائی سو کلو آرڈی ایکس آیا کہاں سے تھا کون ذمہ دارے کسی کو سزا نہیں ملی کیونکہ جانچ ہی نہیں کرنے دی اس سرکار نے ارے دیش کے جوان وہاں کھڑے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں ہمارے لیے تب آج جا کے ہم ویڈیو بنا پا رہے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم کھا پا رہے ہیں سو پا رہے ہیں جوانوں کے پرتی اتنی لاؤ پر بھائی ایک چانچ نہیں ہوئی پولوام آسکیم پہ اُلٹا ووٹ مانگ لیا اس پر اور ہم نے دے بھی دیا میں نے بھی 2019 میں انہی کو ووٹ دیا تھا لیکن ذمہ داری تیہ ہو یہ آیا کہاں سے ڈھائی سو کلو آرڈی ایکس میرے لیے سب سے بڑا مددہ بھائی ہے اس سے بڑا مددہ کوئی نہیں ہے اور دوسرا کووڈ سکیم میں ایک ہی کمپنی سے انہوں نے چندہ لیا اور صرف اسی کی ویکسین ہم کو جبردستی لگوائی گئی مجبور کر دیا گیا آپ کہیں گھس نہیں سکتے مال میں نہیں جا سکتے آفس میں نہیں جا سکتے اس ویکسین لگوانی ہوگی پچاس کروڑ کا چندہ لیا ہے انہوں نے اس کمپنی سے اور آج ہارٹ اٹیکس مر رہے ہیں لوگ اور وہ کمپنی خود ہی یوکے کے کورٹ میں بولتی ہے کہ ہاں ہماری یہ ہارٹ اٹیکس ہماری ویکسین کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں آپ کے زندگی سے کھلا گیا دیشواسیوں کی زندگی سے کھلا ہے سرکار نے دوسرے نمبر کی پریارٹی میری کووڈ کی جانچو اس کے بعد جو فائننشل سکیمز ہوئے ہیں الیکٹرال بانڈز ہو چاہے وہ ٹی ایم کیئر فنڈز اقتدھان منطری کی کرسی ہوتی ہے وہاں پہ انسان بدلتے رہتے ہیں اس کورسی کے نام پہ چندہ لے لیا اور اس کا کوئی حزاب دیش کو نہیں ہے کتنے لوگوں نے بھاوناوں میں آکے ٹی ایم کیئر فنڈ میں پیسہ دیا ہوا کیا ہو رہا ہے اس پیسے کا یہ جانچ ہونی چاہیے نئی گورنمنٹ اگر آتی ہے اس کے کان مروڑ کے رکھنا کہ یہ ساری جانچ کرے نہ بھکت بنو نہ چمچے بنو اصلی ہندو بنو اور اصلی دیشواسی بنو کمنٹ کرو اور ہر ایک ٹریڈر انویسٹر ہر ہندوستانی تک یہ ویڈیو پہنچاؤ آپ کی کیا پریارٹیز ہیں اگر نئی گورنمنٹ آتی ہے تو کن کن سکیمز کی جانچ ہونی چاہیے سب سے پہلے اور سٹاک مارکٹ میں آپ کو بتا دوں اگر ایگزٹ پول سکیم تھا تو یہ یہاں نہیں رکنے والا بائیس ازار پر اتنے نیچے جائے گا کہ کسی نے کلپنا بھی نہیں کی ایس آئی پی میوچل فنڈ انڈیا انڈیا مطلب موڈی موڈی مطلب انڈیا انڈیا مطلب ادانی ہنڈن بگ باہر کا آدمی ہم کو ادانی کے بارے میں بتا کے گیا اور ہم کیا کر رہے ہیں ٹوٹر پہ ٹرینڈ چلا دی آئی ٹی سل نے دس دس روپے کھٹا کرو اور ادانی کے شیر خریدو لوور سرکٹ پر آج برباد ہو گئے ہیں لوگ یہ ایس آئی پی میوچل فنڈ اور جتنا بھی انویسمنٹ کے نام پہ لوگ آئے تھے یہ سب برباد کر دے گا سٹاک مارکٹ اپنی پیڑیوں سے پوچھ کر دیکھ لو سٹاک مارکٹ ایسی بدنام نہیں ہے اور اس بار کیونکہ سرکاریں ملی ہوئی ہیں تو اس بار بربادی اتحاس کی سب سے بڑی ہو سکتی ہے یاد کرو میرے سارے ویڈیوز ہر شد مہتا سکیم جائے گا تو گودی یاد کرو یہ بربادی یہاں رکے گی نہیں نہیں رکے گی الیکٹرل بانڈ سکیم میں جتنی کمپنیوں پہ جا چھوئے جو آئے ہیں ان سب کا نام آئے گا شیئر کرو اس ویڈیو کو آپ سب کا ریسپونس آنا چھوئے کمنٹ آنا چھوئے گودی میڈیا نہیں دکھائے گا آپ پہنچاؤ دوسروں تک کہ آپ کی ذمہ داری ہے